یوبی کے کانپور دیہات میں پڑوسیوں میں لڑکی سے چھڑ چھاڑ کا عارف لگاتے ہوئے یوبک کا موں کالا کر کے چپنوں کی محلہ پینایے اور پھر پورے گاؤں میں گھوما کر اسے پولس کے حوالے کر دیا یہ معاملہ سٹی تھانا چھتر کے افسریاں گاؤں کے مڑیہا کا ہے پڑوسیوں کا عارف ہے کہ یوبک نے گھر میں گھس کر ان کی لڑکی سے چھڑ چھاڑ کیے اور اس کی فوٹو بھی کھیچی جبکہ لڑکے کے گھر والوں نے آروپ کو بالکل گلت بتایا ہے اور پڑوسیوں پر مارپیٹ کا آروپ لگایا ہے یوگر کی ماں کے مطابق اس کا بیٹا صورت میں نوکری کرتا تھا طبیعت خراب ہونے پر وہ گھر آیا انہوں نے آروپ لگایا ہے کہ پڑوسیوں نے گھر میں آ کر بہو کے ساتھ مارپیٹ کی اور بیٹے کو اپنے گھر لے جا کر اس کے ساتھ بھی مارپیٹ کی اور پھر مو کالا کر کے گاؤں میں گھمایا یوگر نے بتایا کہ پڑوسی پہلے بھی گلت آروپ لگا کر اسے فسا چکے ہیں اور لڑکی سے شادی کرنے کا دباؤ بنا رہے ہیں ایک پولیس اس معاملے کی جاج کرنے میں چھٹی ہوئی ہے ہمارے لڑکی کو جگر جتی چھے کھانے کیوں اور جگر جتی ان کی پھوٹو ٹو کھیچ لے گئے تھانے میں دیا تو اندارپلی کے سندیہ کو سنائی نہیں کر رہا ہے کچھ لوگوں نے بتایا کہ وہ سوسل میڈیا پر وائرل کیا ہے ہمارے بیٹے کے ساتھ یہاں گٹنا رہی ہے کہ میرا بیٹا ہم نے بلوائیا آئے سورس سے سورس سے طبیعت خراب طبیعت خرام میں یہ آئے مائے گر ہے تو انہیں مائے لڑکاں کے ماروں گا ہے کون کون لوگ تھے ان کی پتنی آتی ان کی بہین آتی اور یہ سب آتے اور بہو مائے کے مارا آئے چھڑکا نہیں کر بہو کے ماروں گا ہے اور یہاں گئے اور یہاں گئے کریہ مو کرو جائے اور مالا پر لائے جو کھو چپلن کو لوگ ہیں ہمیں یہاں سے مارا ہم لے کے چلے کہ بابی کو مارا میرے روپایاں پر رکھے تمہیں کہ میں بہت چھوانے جاؤں گا تو بابی رکھ دوتا ہے ہم نے رکھنے لگیں جب تک کہا کہ بابی کو بھی مارا اور ہم کا مارا وہ بھرپا لائے گیا کہ ہوں کھانا کہ رہا جا کہ وہاں پہ بلٹ گئنے لگا ہوں ناک سے پہلے بھی تھا تو پہلے بھی تھا چھوڑے ہیں چھوڑا لائے تھے کہ آپ تھی سادھی کہیں گے وہ کہیں گے